انفوسیس کو لے کر نمبرز کیسے آئیں گے؟ کیا ٹی سی ایس کے ترج پر ہی انفوسیس کے بھی آنکڑے آئیں گے؟ یہ ذرا سمجھتے ہیں ہمارے سے ہی ہوگی ورون دوبے مرسا جڑ گئے ہیں ورون بتائیے کس طرح کے انمان ہیں انفوسیس کو لے کر اور سب سے خاص نظر کہاں پر رہے گی؟ ڈیفنیٹلی ابھیشیک جیسے کہ آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ سٹاک تھوڑا سبڈیوڈ ہے ایک دو پسند کے آس پاس کی گرہاوٹ ہے لیکن پیچھلے چھے مہنے میں اگر آپ دیکھیں گے تو قریب قریب 35-37 پسند کے آس پاس کی ریلی سٹاک میں آئی ہے اور ٹی سی ایس کے نتیجوں کے بعد ضائع سی بات ہے کہ انفوسیس کے نتیجے جو ہے وہ اور مہتبا پونہ ہو جاتے ہیں جس سے کہ ہم نے پرائیس کٹس دے کے تے ٹی سی ایس میں اب یہاں پہ ہمارا آنمان ہے کہ نتیجے ٹھیک تھا کریں گے ڈالر ریوینی گروہ تک اگر آپ دیکھیں گے تو 3.3% پہ آئے گی باقی اگر کونسٹینٹ کرنسی گروہ تک اگر آپ دیکھیں گے تو قریب 3% کے آس پاس آنی چاہیے ریوینی گروہ 4% رہے گی مارجنز تھوڑے بڑھیں گے 21.1% جو بڑھ کے 21.3% پہیں گے منافع میں 5% کی بڑھوتی ہوگی اب یہ کیوں دیکھیں جو ریوینیو میں بڑھوتی ہوگی اس میں قریب 1% کے آس پاس کا contribution جو انہوں نے انٹیک کا acquisition کیا تھا وہاں سے ملے گی quarter 2 میں ایک بات ہوتی ہے کہ جو wage hike رہتا ہے وہ base میں ہوتا ہے تو کوئی wage hike نہیں ہے Q2 میں تو اس کے چلتے مادیز جو ہے وہ آپ کو improve ہوتے دکھائے دیں گے اس کمپنی کے اس کے عرابہ کوٹک مان کے چل رہا ہے انفریک کوٹک کی ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ 3 بلن ڈالر کے آس پاس کی large deals جو ہے وہ اس بار کمپنی کلوک کر سکتی ہے اس کوٹر میں اور city کا ماننا یہ قریب 4 بلن ڈالر کے آس پاس کی رہے گی سب سے زیادہ نظر آپ کی guidance پہ رہنی چاہیے کیونکہ reports کی اگر مانیں تو اس بار کمپنی جو revenue guidance ہے اس کو بڑھا سکتی ہے FI 25 کے لئے پہلے 3 سے 4% کے آس پاس کا guidance تھا اب اس کو بڑھا کے 4 سے 5% کیا جا سکتا ہے اور habit margin جو ہے اس کا guidance جس کا ترس رہے گا تو نتیجے ٹھیک ٹھا کریں گے margins اچھے سوز رہیں گے deal wins پہ تو ہماری نظر ہوگی لیکن سب سے important guidance کا figure ہے خاص کر revenue guidance وہاں پہ آپ نظر رکھے گا کیونکہ street panelists مان کے چل رہے ہیں کہ شاید یہاں پہ بڑھوتری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نتیجے بھی اگر اچھے ہوتے ہیں اور guidance بھی اگر بڑھوتری ہوتی ہے تو پھر تو کوئی وجہ ہی نیکی infosys کا شیر نہ چلے کیونکہ دیکھیں امریکہ سے نا اچھے سنکیت والڑی آگئے ہیں وہاں پر US Fed نے ریٹ میں کٹ ہوتی کر دی ہے اور دروں کا گھٹنا یعنی کہ IT company کے لئے سیدھے سیدھے پوزیٹیو کیونکہ آپ کے 60-65% جو revenue ہوتی ہے سیدھے سیدھے امریکہ سے آتی ہے IT companies خاص طور سے جو بڑی IT companies ہیں ورن بہت شکریہ آپ کا سارے کے سارے یہ انمان لے کر آنے کے لئے راجیہ جی IT میں مان لیجئے کہ اگر کسی اخرداری کرنی ہو حالانکہ یہ فیکٹ بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے جیسا کی ورن بھی بتا رہے تھے جون کے اگر ہم لوز سے دیکھیں گے تو تمام IT companies 20%, 50%, 30% چلی ہوئی ہیں آپ کا comfort کہاں ہے valuation کے لیہاں سے اور اگر نتیجے آگئے بڑیاں تو کیا بڑی companies میں infosie سے ایک standout کیا ہے کہ infosies ہماری standout pick ہے اور آج کی rate میں بھی ورن ابھی بہت اچھی تنیقہ سے سمجھا رہے تھا اور انہیں صحیح کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں 20-25% بڑھ گیا لیکن اگر دیکھو تو market کہاں سے کہاں بڑھ گیا اس لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو پورے IT pack نے market کو underperform کیا ہے خاص کر کہ اس بات کی چنتاؤں کے مدن نظر کی US اور Europe سے آرڈرز کم آئیں گے discretionary spend کم ہو رہی ہے اور یہ وہ بٹ اب چونکہ rate cut کا سلسلہ شٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ امید بنتی ہے کہ discretionary spend واپس سے بڑھیں گے خاص کر BFSI space میں جو بہت سٹرونگ ہے لگاتا dividend دیتی ہے buyback کا سلسلہ میرے خیال سے بند ہو چکا ہے پرا وضان جو income tax rolls میں آئے ہیں لیکن آپ دیکھو بہت سٹرونگ ہے performance لگاتا اچھی رہی ہے اور یہ جو ریزرٹ سے پہلے دباؤ دیکھا جا رہا ہے یہ اکثر ہر quarter 12 سے 18 مہینے کی time horizon رکھنا چھئے اب اس پورے pack کی اگر بات کی جائے تو front line میں infosys tcs یہ دو perform کرتے ہیں even hcl tech اور mid cap کی بات کی جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ first source solution پہ دھیان دینا چھئے جو کہ یہاں کے لیانے سے mid cap side میں fsl بہت ہچ ٹکی fsl